بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبران قومی و سبائی سیملی گوجرہ کے غیور اور باشعور شہریوں اسلام علیکم آج میں گوجرہ تین مقاصد دے کر آیا تھا پہلا مقصد مروم و مقفور چودری عمجد علی وڑائک صاحب یہ بغفرت کی دعا کے لیے میری خواہش تھی کہ میں حاضری دوں دو ہزار دو میں قومی اسیملی میں ہم کٹھے ممبر ہوا کرتے تھے اور ان سے کئی نشستے بھی ہوئیں اور ملاقاتیں اور تبادلہ شال بھی رہا دوسرا مقصد جناب بلال ازغر وڑائک صاحب کا شکریہ دا کرنا تھا جنہوں نے ایک تاریخی لمحے پر ایک تاریخی فیصلہ کیا اور ساری قایہ پلٹ گئی شیاسی پندتوں کا خیال تھا اور انہیں گھمن تھا کہ تاریخ انصاف کی صفوں میں درانے پیدا کرنے میں وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور ایک سو چھاسی ممبروں کو یک جا کرنا ہم نما بنانا اب تاریخ انصاف کے بس پر نہیں رہا لیکن اللہ کا کرم تھا اور بلال ازغر وڑائک صاحب جیسے دوستوں کی حمایت شامل ہونی تھی اور ایک نئی تاریخ رکم ہونی تھی تو ان کا شکریہ اور تیسرا مقصد حسام علی وڑائک صاحب جو الحمدللہ اپنی شاست کا آغاز کرنے چلے ہیں انہیں خوش آمدیت کہنا تھا مجھے یقین ہے کہ ان کی آمد سے گوجرہ میں اور اس زلے میں تیریک انصاف کو بہت بازیرائی اور تقویر انشاءاللہ ملے گی میں افتخار رسول گمل صاحب آپ کا سونیا بی بی آپ کا اور مجھے آپ کے خاندان کا حوالہ میں بالکل دینا چاہوں گا مغدوم علی رضا صاحب آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا پیر ناصر دنشاہ صاحب کا جو میرے خاندان سے تعلق ہے آپ جانتی ہیں آپ نے جو اپنا کردار ادا کیا اس کے لئے بھی ہم آپ کے مشکور ہیں گوجرہ کے غیور شہیوں پاکستان ایک فیصلہ کن ملے میں داخل ہو چکا ہے اور اب وقت کے دامن میں گنجائش رہی ہے اور عمران خان پچھلے آٹھ ماہ سے خطرے کی گھنٹی بجا بھی رہی ہیں اور سنا بھی رہی ہیں کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اگر ہم نے صحیح پیصلے نہ کیے تو پاکستان کو بہت پرنہ دخصان ہوگا ہے میں آج گوجرہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں فیصلے کا حق جمہوری حق کس کا ہوتا ہے سوال کرنا ہاں سوال ہے فیصلے کا حق کس کا ہونا چاہیے تحریکل سام کیکے رہی ہے دو بیانی آپ کے سامنے ہیں ایک ہمارا نکتہ نظر ہے بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ درست ہے کچھ ہیں جو اس کے برق سوچتے ہیں اور ایک نکتہ نظر ہے ہمارے مخالفین کا جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے فیصلہ کس نے کرنا ہے ترازو میں کس نے تولنا ہے عوام میں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں بروسہ کرو پاکستان کے لوگوں پر بروسہ کرو پاکستان کی عوام کے شعور پر بروسہ کرو وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کاش پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں عوامی قوت سے فیصلے کیے جاتے تو آج ہمارا ملک یہ دن نہ دیکھ رہا ہوتا آج ہماری معیشت کی کیفیت یہ ہے کہ فیصلہ مات کے دوست تشویر فرما ہے یکے بعد دیگر سند بند ہو رہی ہیں اور بے رزکاری میں اضافہ ہو رہا ہے آج گوجرہ کی عوام کوئی احساس ہو رہا ہے کہ آٹے کا بھاؤ کیا ہے طریقہ اصاف کی حقوبت تھی پچپن روپے کلو آٹا بکتا تھا اور کہہ دے تھے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے آج گوجرہ کے لوگوں آٹے کا نرخ کیا ہے ایک سو پچپن روپے کلو پچپن کجا اور ایک سو پچپن کجا اور کہتے ہیں ہم معیشت کو سدھارنے آئے ہیں تجربہ کار ٹیم لے کر آئے ہیں آج کیفیت یہ ہے کہ دنیا پاکستان پر وہ بھروسہ نہیں کر رہی جو ماضی میں کیا کرتی تھی اگر بھروسہ کیا ہوتا تو جنیوہ کی کانفرنس میں جو ہمارے وزیر آزم تشریف لے گئے کہتے ہیں کہ نو عرب ساڑھے نو عرب ڈالر کی ہمیں ہم سے وعدے کیے گئے حقیقت اس کے برقس ہے پرانا ملبہ اور پرانے وعدے ایک دفعہ دورانے سے ملک کا معاشی بھوران حل نہیں ہو سکتا گوجرہ کے لوگوں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے بہت سے بہت سے خواب دکھائے جائیں گے بہت سے نالے لگائے جائیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اگر آپ نے درست فیصلہ کر لیا تو باکستان کی قسمت پر اٹھ جائے گی تیری دن صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے فیصلہ کر لیا وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا فیصلے میں تبدیلی نہیں آئی قومی اسمبلی شیطوں کی کشش تھی وزارت میں ہم یہاں بہت سے سابق وفاقی کابینہ کے مرمران تشریف فرما ہے وزارت اور جنہوں کہہ دے لینا کہ کسی چنگی جگہ پٹواری لگا ہوئے نا تو سوکھا بستا ہو بھی نہیں دیندہ تو ہم نے تو وفاقی وزارتوں کو یک طرف ایک منٹ نہیں لگایا جب فیصلہ ہوا لا تعلقی کا ہمارے ممران سمائی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا جو ہم کر سکتے تھے ہم کر گزرے اب امتحان پاکستان کی عوام کا ہے گوجرے کی عوام کا ہے اور گوجرے کی عوام اس امتحان میں کامیاب کب ہوگی جب بلے پر مہر لگے گی یہ ہے فیصلہ اور یہ فیصلہ اب پاکستان کے طول و عرض میں ہونا ہے تمام سوبوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وفاق کو ہم یکچہ اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اگر پاکستان کو اس دلدل سے ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں ہم خوشحالی لانا چاہتے ہیں اگر پاکستان کی ہم دنیا میں عزت اور وقار ایک دماغ پھر بلند دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھیوں نکلو اور تحریک انصاف کا ساتھ دو اس تحریک میں شامل ہو جاؤ جو انصاف کی تحریک ہے جو پاکستان کو ایک نیا راستہ ایک نیا خواب دکھانا چاہتی ہے ایک نئی امنگ ایک نئی تڑپ لے کر آئی ہے اور ماضی کی ساتھت کو دفن کر کے ایک نیا تیا جلانا چاہتی ہے ایک نیا چراغ جلانا چاہتی ہے اس چراغ میں آج بلال اسکر وڑائچ نے خسام علی وڑائچ نے اپنا حصے کا تیر جال دیا تاکہ وہ چراغ چمٹماتا رہے اب آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے اور عمران خان کے نظریے کو آگے لے کر چلنا ہے وقت کی قلت ہے مغرب کا وقت قریب ہے اور ہم نے آگے بھی پہنچنا ہے میں آپ سب بھائیوں کا جو آپ نے ہمیں عزت بکشی اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دو نعرے لگاؤں گا اس کا جواب دیجئے گا پاکستان تحریک انصاف اور کون بچائے گا پاکستان شکریہ